اسلام علیکم جو میٹر کی انرشیل پرپرٹیز ہیں اس کی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ریسٹ یا موشن کی حالت کو کانٹینیو کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں چینج نہیں چاہتا تو اس کی جو کریکٹریسٹکس ہیں یہ نیوٹن کا فرسٹ لا جو ہے یہ بھی انہی سے ریلیٹڈ ہے یعنی نیوٹن کا پہلا قانون انرشیل پرپرٹیز سے ریلیٹڈ ہے سٹیٹمنٹ بھی اس کی ویسے ہی ہے جیسے آپ نے انرشیل کی ڈیفنیشن سیکھی تھی ایوری باڈی کانٹینیوز ایٹس سٹیٹ آف ریسٹ اور آف یونیفورم موشن یعنی ہر جسم جو ریسٹ میں ہے وہ ریسٹ کو کانٹینیو کرے گا اور جو موشن کی حالت میں ہے وہ اپنی موشن کی حالت کو کانٹینیو رکھنے کی کوشش کرتا ہے جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس وقت تک جب تک کوئی نیٹ فورس اس پر عمل نہ کرے اب یہ نیٹ فورس کیا ہوتی ہے نیٹ فورس is the resultant of all the forces acting on the body کسی جسم پر جتنے بھی forces act کر رہی ہیں ان تمام کا جو sum جو ہے اس کو ہم نیٹ فورس کہتے ہیں تو اگر کسی باڈی پر نیٹ فورس act نہیں کر رہی تو وہ ریسٹ میں ہے تو ریسٹ میں پڑا رہے گا اور اگر حرکت کر رہا تو حرکت کرتا رہے گا نیوٹن کا پہلا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی باڈی ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں پڑا رہے گا اگر وہ موو کر رہے یونیفورم ویلاؤسٹی کے ساتھ تو وہ موو کرتا رہے گا اگر اس پر نیٹ فورس عمل نہیں کرتی اب نیٹ فورس اور فورس میں کیا ڈیفرنس ہے فورس کی ڈیفنیشن ہم نے پریویس لیکچر میں سکھی تھی کہ فورس is an agent that changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body یعنی فورس اس چیز کا نام ہے جو کسی جیس کی ریسٹ کی حالت کو موشن کی حالت میں تبدیل کر دے یا تبدیل کرنے کی کوشش کرے اسی طرح سے اگر وہ جسم موشن کی حالت میں ہے تو اس کو ریسٹ میں چینج کر دے یا چینج کرنے کی کوشش کرے یہ فورس ہے اب اسی ڈیفنیشن میں سے اگر tends to change نکال دیا جائے تو وہ نیٹ فورس بن جاتی یعنی جب کسی باڈی پر نیٹ فورس ایکٹ کرے گی تو وہ لازمی بات ہے ریسٹ سے موشن میں آ جائے گا یا وہ اگر حرکت کر رہا ہے تو وہ ریسٹ میں آ جائے گا تو فورس کے عمل کرنے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باڈی جو ہے وہ ریسٹ ایموشن میں نہ بھی آئے فورس ایکٹ کر رہی ہے لیکن اگر وہ فورس اتنی کافی نہیں ہے کہ وہ اس کو ریسٹ ایموشن میں نہ لے آ سکے تو پھر وہ باڈی ریسٹ میں ہی رہے گا لیکن نیٹ فورس اب عمل کرے گی تو اس صورت میں وہ کیا ہے باڈی ریسٹ کی حالت میں اگر ہے تو نیٹ فورس کے عمل کرنے سے وہ موشن کی حالت میں آ جائے گا اور اگر وہ باڈی حرکت کر رہے تو نیٹ فورس اگر اس پر ایکٹ کرے گی تو وہ باڈی موشن سے ریسٹ کی حالت میں آ جائے گا تو یہی بات نیوٹن نے کی کہ اگر کسی باڈی پر نیٹ فورس عمل نہیں کرتی یعنی اس پر نیٹ فورس اگر زیرو ہے اگر وہ ریسٹ میں ہے تو نیٹ فورس کے عمل نہ کرنے سے وہ ریسٹ میں پڑا رہے گا اور اگر وہ یونیفورم ویلاؤسٹی سے حرکت کر رہے تو نیٹ فورس کے عمل نہ کرنے سے وہ باڈی یونیفورم ویلاؤسٹی سے ہی موو کرتا رہے گا اس کو موشن سے ریسٹ میں نہیں لیا جا سکتا without application of a نیٹ فورس for example اب بک لائنگ on the surface of table اگر آپ نے ایک کتاب کو میز کی سطح پر رکھا ہوا ہے it is in the state of rest it will continue its state of rest provided no net force acts on it جب تک کوئی net force عمل کر کے اس کو وہاں سے ہٹا نہیں لیتی وہاں سے موو نہیں کر لیتی وہ باڈی ہمیشہ کے لیے rest کی حالت کو continue کرے گا یعنی وہ بک جو ہے that will remain in state of rest on the surface of table until provided no net force acts on it similarly a car moving with uniform velocity in a straight line on a road کسی road پر uniform velocity سے حرکت کرتی ہوئی car جو ہے جب تک اس پر کوئی net force عمل نہیں کرتی it will continue its state of motion in a straight line وہ city line میں حرکت کو جاری رکھتی ہے اگر اس پر net force عمل نہ کرے تو brakes کے ذریعے ہم اس پر net force جو ہے وہ apply کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو velocity ہے uniform velocity کی حالت جو ہے وہ rest کی حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے similarly a passenger standing in the bus moving bus that is also in the state of rest ایک بس حرکت کر رہی ہے اس کے اندر جو مسافر کھڑا ہوا ہے that is in the state of rest with respect to the other passengers inside the bus جو بس کے اندر باقی مسافر ہیں ان کے لیاز سے وہ body وہ passenger جو ہے وہ rest کی حالت میں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ driver apply کرتا ہے brakes تو وہ کیا کرتا ہے that passenger falls forward آگے کی طرف وہ گرتا ہے اس کی reason بھی یہی ہے کہ کیونکہ bus move کر رہی ہے اور bus کے ساتھ اس جو object ہے اس کی body بھی move کر رہی ہے اس آدمی کا جو جسم ہے وہ بھی bus کی body کے ساتھ move کر رہا ہے تو اس کے ساتھ motion کی جو condition ہے جو state ہے اس کی اس کو continue رکھنے کی کوشش کرتا ہے due to inertia it will continue tends to continue its state of motion in a state line تو کیا ہوتا ہے جب break apply کر کے اچانک bus جب ایک بس جو ہے وہ turn لیتی ہے اور passenger جو ہے وہ بس کی چھت پر بیٹھا ہوا ہے تو turn لینے کے دوران بس کو centripetal force چاہیے اور centripetal force کی مدد سے بس جو ہے وہ round track پر یوں جب بینڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ جو passenger that is standing on the roof of bus اس کی body بھی circle میں move کرتی جس کی وجہ سے اس کی body جو ہے وہ باہر کی طرف گرنے لگ جاتی ہے and after the force which is required to control the body وہ apply کرنے کے بعد وہ body جو ہے اپنے control کرتا ہے اور گرنے سے رک جاتا ہے تو یہ ساری باتیں سے پتا چلتا ہے کہ inertia جو ہے وہ کسی body کے ایسی characteristic کا نام ہے جس کی وجہ سے وہ body اپنی rest کی حالت کو یا uniform motion straight line اس کو continue کرنے کی کوشش کرتا ہے اور continue رکھتا ہے provided no net force on it جب تک کوئی کسی قسم کی net force اس پر عمل نہ کرے اور جب net force عمل کرے گی تو وہ مجبور کر دے گی اس کی ریسٹ کی حالت کو motion میں تبدیل کرنے کے لئے یا اگر وہ move کر رہے تو اس کو ریسٹ کی حالت میں تبدیل کرنے تبدیل that's all about law of inertia